مدرسہ اریبیا تجوید القرآن گلبرگا کا چہتہ سالہ نے اجلاس عام منیار فنشن ہول آزاد پرور گلبرگا میں نہائیت عظیم الشان پیمانے پر مناخید ہوا اجلاس عام نے مدرسہ اریبیا تجوید القرآن گلبرگا سے تکمیل حفظ کرنے والے چار طلبہ کی دستار بندی کی گئی حافظ محمد عبوبکر صدیق ولد محمد حسن صاحب گلبرگا حافظ سید سرفراس ولد سید ریاض صاحب گلبرگا حافظ محمد عویس ولد محمد عبدالسطار صاحب چوہ گلبرگا حافظ محمد عمیر ولد احمد عمر صاحب مشحالی کی تکمیل حفظ قرآن پر دستار بندی کی گئی اس موقع پر امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا اشرف علی باخوی شیخ الحدیث دارالوم سبیر الرشاہ بینگلور کے نام سے موسم اشرف المساجد کا سنگی بنیاد رکھا گیا یہ شاندر مزید آزاد پور روڑ پر واقع اشرف نگر زینت کالونی میں تعمیر کی جائے گی مزید کی تعمیر کے علاہوہ مدرسہ عربیہ تجوید القرآن گلبرگا کی شاندر امارت تعمیر کرنے کے لیے زینت کالونی میں ارازی خریدی گئی ہے جسے مولانا مفتی اشرف علی باخوی کے نام پر اشرف نگر کے نام سے موسم کیا گیا ہے حضرت مولانا سغیر احمد خان صاحب رشادی امیر شریعت کرنا ٹک شیخ الحدیث مہتمیم دارالوم سبیر الرشاہ بینگلور نے مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کے چہتے سالانہ اجلاس کی صدارت فرمائی اور نہایت بلیت خطاب فرمایا اجلاس عام میں مولانا پی ایم مضمی الوالا جاہی رشادی مہتمیم دارالوم ممبور الرشاہ بینگلور نے نہایت اثر انگیز اصلاحی خطاب فرمایا مولانا مقصود امران رشادی امام و خطیب جامہ مزید بینگلور نے بھی کتاب فرمایا عبدالخدیر سربراہ شاہن گروپ ڈاکٹر محمد ازگر چلبل سابق چیئرمن کودا کی علاہوہ مخامی خائدین و علماء اکرام شاہ نشین پر موجود تھے مولانا نظیر احمد رشادی بانی مہتمیم مدرسہ عربیہ تجوید القرآن نے ابتداء میں خیر مقدم کیا اور مدرسہ عربیہ تجوید القرآن کی کارکردگی کی ریپورٹ پیش کی ابھی صبحوں سے مدرسہ تجوید القرآن گلبرگا کا سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں اس مدرسہ تجوید القرآن کے چار طلبہ نے جو تکمیل حفظ کی تھی ان کی دستار بندی عمل میں آئی اور تقسیم احسنات عمل میں آئے اور اسی طریقے سے کئی حضرات علماء اکرام کی تقاریر ہوئی اور بڑا مجمع تھا مقدس مجمع تھا اور بہت ہی باورکت مجلس تھی یہ حضرت مولانا نظیر حمد صاحب رشادی نے اس مدرسے کی بھی نہ ڈالی کئی سال پہلے اللہ تعالی اس مدرسے کی حفاظت فرمائے خوب ترقی عطا فرمائے اور کئی شعبیں انہوں نے اس مدرسے میں قائم فرمائے ہیں صرف دینی تعلیم فقط نہیں ہے بلکہ اس معصری تعلیم کا بھی کئی طریقوں سے اس میں انہوں نے نظام بنایا ہے اللہ تعالی ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے اور آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر ایمان پر صابق قدم رکھے اور ذرہ برابر کوئی ہمارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے ہم ایمان پر اسلام پر باقی رہیں اور اسی ملک میں ہم رہیں گے اور اسی ملک میں ہم رہیں گے اللہ رب العزت ہم کو اس میں پوری طریقے سے ہم کو پوری ثابت قدم رکھے اور دشمنوں کی اور ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے آج مدرس عربیت تجوید القرآن گلبرگا کا عظیم الشان سالانہ اجلاس مناقیت تھا جس میں چار طلبہ کی دستار بندی الحمدللہ امیر شریعت کرناٹک محتمین و شیخ الحدید دارلوم سبیل الرشاد اور بنگلور سے آئے ہوئے حضرت مولانا مزمیل صاحب رشادی والا جھائی حضرت مولانا جواد خان صاحب رشادی حضرت مولانا افتخار صاحب رشادی اور بیدر سے آئے ہوئے عبدالخدیر صاحب ڈائریکٹر شاہین اداراجات اور دگر اقابیر علماء اکرام کے ہاتھوں ان کی دستار بندی الحمدللہ عمل میں آئی بہتی کامیاب اور منظم انداز میں یہ جلسہ چلتا رہا الحمدللہ سامائین کی بہت بڑی تعداد تھی جس میں مرد و خواتین بھی تھے اور الحمدللہ یہ اجلاس تین وجہ تک بڑی کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اور اس کے بعد اجلاس کا دوسرا حصہ مسجد اشرف المساجد کی سنگ بنیات الحمدللہ عمل میں آئی جگہ پر پہنچ کر امیر شریع شیخ الحدیث حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامد برکاتوم نے اپنے دعاوں کے ذریعے سے سنگ بنیات کا آغاز کیا جس میں سیاسی قائدین میں علی جناب ازغرچ البل صاحب علیہ السید صاحب وحاج بابا صاحب اور شہر سے حضرت مولانا نصیر الدین خان صاحب حضرت مولانا عبدالواحی صاحب حضرت مولانا شفیق صاحب حضرت مولانا غوس الدین صاحب اور بیدر سے یادگیر سے اور اسی طرح تعلقہ چنچولی سے افضلپور سے سیڈم سے اور جیورگی سے شاپور سے اور مختلف تعلقہ جات وعدلعزلہ سے تقریباً الحمدللہ دو ہزار سے زائد لوگوں نے شرکت کی بہت اچھا انتظام رہا حمزمیداران مدرسہ تمام سامائین کا معوینین مدرسہ کا میڈیا کا سب کا شکریادہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو بے انتیا خبول فرمائے آج کا لاز کامیاب جو ہوا یہ حضرات علماء اکرام کی دعائیں اور حضرت صاحب قبلہ کی سرپرستی حاصل تھی الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہمیں امید ہے کہ آپ کا تعلق ربط ادارے کے ساتھ اسی طرح رہے گا اللہ کرے کہ ہم مرتے دم تک دینی کاموں میں لگے رہ گئے گلبرکہ سے ای ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمز کی ریپورٹ